بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اور تصادم ہو سکتا ہے بہت ہی خطرناک اور خوفناک قسم کا یہ عام لوگ بات نہیں کر رہے یہ بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ سابق اور انتہائی سمجھدار اور دور اندیش سیاستدان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا گیا کہ جس سے بچنے کے لیے شاید اگر یہ خطرناک کھیل پھیل گیا اور سرائط کر گیا سوسائٹی میں تو پھر کوئی بھی بڑا حادثہ کوئی بھی بڑا قتل ہو سکتا ہے یہ ہے وہ وجوہات جو کہ اس وقت ملک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اب بڑوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے اب بڑوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ آخر اس مصیبت سے اس کیاوس سے کیسے نکلا جائے اور حالات کو بہتر کیسے کیا جائے مجھے حرم پاک میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا ایک پلر کے پاس نمازِ عشاء کے بعد تو پاکستانی مختلف آ کے مل رہے تھے اتنے میں ایک بزرگ آئے انتہائی نعیف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے ماتھے پہ محراب کا نشان تھا عبادت گزار تھے اور بہت ہی کم آہستہ آہستہ چل کے آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے آکے مجھے دو تین باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بڑوں تک پہنچا دیں پاکستان خطرے میں ہے پاکستان کے بڑوں کو پہنچا دیں یہ بات تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنی رحمت کرے اپنا رحم اور فضل کرے ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال کی سنگینی کو سمجھیں تو وہ ایک میرے پاس تغام انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا اپنے بڑوں تک پہنچاؤں گا اور ان سے کوشش ان سے روکیسٹ بھی کروں گا کہ ان چیزوں کو سمجھیں اب ذرا آتے ہیں صورتحال یہ جو سیچویشن اس وقت ہے یہ بہت ہی سکرپٹ جس نے بھی لکھا ہے بہت ہی جاندار سکرپٹ ہے اور اس سکرپٹ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کو ہستے بستے پاکستان کو بی سٹیبل کرنا اور ابہم آپس میں لڑانا اور تصادم کروانا اور اس میں فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا اور پولٹیکل لیڈرشپ سیاسی قتل و غارب گری یہ وہ سکرپٹ ہے جو کہ تیار کیا گیا اور اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے پاکستان کا ہے پاکستان کی مسلح و فاج کا ہے اور پاکستان کے عوام اس میں سفر کریں گے ہمارا ملک سفر کرے گا اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ظاہر ہے یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھیں کیونکہ سکرپٹ ایسا ہے کہ اس میں یہ دیکھئے گا سب سے پہلے سکرپٹ رائٹر نے بنیادی چیز جہاں سے وہ فائدہ اٹھایا عمران خان کی حکومت عمران خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری دونوں ایک پیچ پہ تھے چل رہے تھے بہت اچھا سفر چل رہا تھا اور آنان فانان مسئلہ پیدا ہوا ڈی جی آئے کی اپائنٹمنٹ سے جنرل فیس کی ریپلیسمنٹ جنرل لگین کی اپائنٹمنٹ یہ چیز جب پبلک ہوئی اور اس کو پبلک کرنے میں دونوں فریقین کا ہے لیکن زیادہ جو اس میں قصور ہے وہ وزیراعظم آفسس کا ہے وہاں سے یہ قضیہ شروع ہوا اور جب یہ چیز پبلک ہو گئی میڈیا میں دسکشت ہونے لگا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ سب کو پتا چل گیا اندرون ملک بیرون ملک کہ ہماری سیول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور اب ان میں وہ پرانا یارانا نہیں رہا جو کہ کسی زمانے میں تھا سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کی گردان اپوزیشن نے بھی ختم کر دی اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اس کے بعد یہیں سے جو فائدہ اٹھایا سکرپ رائٹر نے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے لیے اس وقت کو بہترین وقت جانا لیکن پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور دوسری چیز اس میں یہ ایسا وقت چنا گیا ایسا وقت چنا گیا اس کا انتظار کیا گیا اکتوبر میں یہ جو مس انڈرسٹیننگ ہوئی اس کا انتظار کیا گیا اس کے بعد نومبر گیا دسمبر جنوری فروری اور فروری کے بعد مارچ میں آکے یہ چیزیں فائنل ہوئی اور مارچ کبھی یہ اتنا مزید یہ تین چار مہینے چھ مہینے کیوں ڈلے کیا گیا اکتوبر سے مارچ تک کا سفر کیوں ڈلے کیا گیا سکپ رائٹر کو معلوم تھا کہ نومبر دو ہزار بائیس میں آرمی چیپ جنرل کمچویت باجوا اپنے اہدے سے سب قدوش ہو جائیں گے اور اپنا دوسرا ٹینور پورا کر کے ریٹائر ہو جائیں گے لہذا یہ بہترین وقت ہے اس وقت حملہ کرنے کا پاکستان میں کیوس پیدا کرنے کا یہ دوسرا سکپ رائٹر کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کیونکہ یہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھا معاملہ پہلے اختلاف ہوا اس کے بعد اس اختلاف سے ہی ابتدا ہوئی اسی دن سے تحریک عدم اعتماد اور اپوزیشن اکٹھی ہونا شروع ہوئی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے مارچ تک اور چھے مہینے کا عرصہ رہ گیا تو اس وقت یہ تحریک عدم اعتماد آئی اب اس میں اسی دوران کیونکہ آرمی پہ پریشر بہت تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور اگلے انتخابات کی طرف جا رہے تھے سارے یہ بھی ظاہر الیکشن ائر سٹارٹ ہو چکا تھا تو اففاری پاکستان نے بھی ایک فیصلہ کر لیا اور وہ تھا نیوٹرل ہونے کا نیوٹرل ہونے کا اور نیوٹرل ہونے کے بعد جب یہ چیز اس کو بھی اس کے پریٹر نے اس کو بھی اپنے فائدے میں سمجھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے اب وہ اس طرح کے معاملات میں مول نہیں ہوئی لہٰذا مزید آگے بڑھا جائے اس نے مزید آگے بڑھا اور لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا پھلکل گو بائی بک ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو بک ہوتا تو ایشو نہیں تھا اس دوران پھر یہ ہوا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ آگئی اور اس کے بعد نو اپریل اور اس کے بعد جو وہ ڈس انفرمیشن اس دن پھیلائی گئی وہ ڈس انفرمیشن جتنی بھی تھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اتنا نقصان پہنچایا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے پھر ایک اور چیز تھی الیکشن تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں الیکشن اس سے پہلے بھی الیکشن ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اس کے بعد بھی الیکشن ڈیمانڈ کی جا رہی تھی لیکن جب یہ ہوا یہاں سے تھوڑا سا فرق آتا ہے تو جب اسی دوران میمو آ گیا اور میمو آیا تو اس کے بعد حالات بالکل ہی بدل گئے تحریک عدم اعتماد سے توجہ ہٹ گئی لوگوں کی اور پھر اس کو بیرونی مداخلت نیشنل سیکورٹی کونسل نے جب مشترکہ علامیہ نے اس کو تصدیق کر دی اور اس کے بعد بیرونی مداخلت کھل لم کھلا قرار بھی گئی اس کے بعد پلٹا کھایا اور اس پلٹے کھانے کے بعد جو اگلا ہے اس سیچویشن کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس ہماری ملٹ اسٹیبیشمنٹ کے پاس بھی کوئی پلین نہیں تھا کیونکہ وہ نیوٹل ہونے کا بتا چکے تھے کہ ہم پولیٹکس میں مول نہیں ہوں گے اور یہ لڑائی آپس میں لڑیں پولیٹیکل پلئیرز کھیلیں تحریکہ اعتماد ہے اپنے بندے پورے کریں نہ کریں لیکن اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی وہ رول ادار نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا اور پھر جب سندھ ہاؤس کا معاملہ آیا پھر لوٹا کریسی آگئی پھر طرح سے تھیا ریفرنس آگیا یہ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور پبلک میں ان کا جو ہے ریورس ان کی مقبولیت میں واپسی شروع ہو گئی اور جب ان کی واپسی شروع ہوئی اور انہوں نے جب جلسہ کیا اور بطور وزیر آزم تحریکہ اعتماد سے پہلے نمزور ہونے سے پہلے اسلام آباد پنڈی میں تو وہ جلسے نے ساری کی ساری کائائی پلٹ تھی اور اس کے بعد محسوس ایسے ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں اور لوگوں نے باقی ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی مہنگائی بیروزگاری گورننس فلان 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 ہر چیز ہو گئی اب اس ساری صورتحال میں ہوا کیا جو سکپ رائٹر کی بات کر رہا ہوں اس ساری صورتحال میں اس کے نتیجے میں ہوا یہ اور سکپ رائٹر کو پتا تھا اس بات کا کیونکہ وہ میمو والا کام کچھ پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن میمو والا کام بھی سات مارچ کو ہوا آٹھ مارچ کو تحریکِ عدم اعتماد ہونی تھی اور یہ بھی ذہن میں رکھ چیزا کہ یہ جو سکپ رائٹر ہے وہ یہ بات نہیں بھی کر سکتا تھا کیونکہ وہ اوپن لی دھمکی نہیں بھی دے سکتا تھا وہ بیکڈور چینل پر بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے بھی یہ جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس نے بھی کیوس پیدا کیا جو واشنگٹن میں ڈانلڈ لو اور ان کے کلیگ نے باقاعدہ طور پر اوپن لی پاکستان کو دھمکیاں دی اور وہ سائفر کے نتیجے میں اسلام آباد پہنچ گئیں اور جو پہنچیں تو وہ ساری کیجئیں اب سکپ رائٹر نے کیا کیا سکپ رائٹر کو کفائیتہ یہ ہوا سکپ رائٹر کا کہ یہ سارے نتیجے میں عمران خان صاحب کو پپولیریٹی ملی اور ان کا جو نیریٹیف تھا بیرونی مداخلت کا اس کو لوگوں نے بائی کیا اور اس کو اون کر لیا اور جو وہ بائی ہو گیا تو پریشر بڑھا اداروں پہ کہ جناب انوال ہوا جائے اور پھر نیوٹریٹی ختم کریں لیکن اس وقت جو ہے پانی جو ہے وہ سر سے اوپر سے گزر چکا تھا اس وقت واپسی ممکن نہیں تھی اور اگر اس وقت واپسی ہوتی تو بھی مسئیبت آنے کی افعار یہ پاکستان کوئی کیونکہ اگر وہ اس وقت انوال ہوتے تو پھر وہی بات کہ جناب یہ سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کیونکہ ایک طرف اس کا گھر اور ایک طرف مہکدہ آگے کھائی اور پیچھے آگ یہ تھا یہ ساری بھی سیچوشن جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے کسی کے پاس بھی میرا خیال ہے کوئی وقت نہیں تھا اور نہیں سوچا ہوا تھا یہ جو کچھ ہوا اور پھر یہ ہوا اب ہو کیا رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی اتحادی تھے انڈان خان صاحب اور پاکستان تحریکین صاحب ملٹری سٹیبیشن افعار یہ پاکستان کو جو ڈیفینڈ کرتے تھے ہر سطح پر کرتے تھے ان کی وجہ سے ان کا کارکون وہ بھی پاکستانی فوج سے جڑا ہوا تھا اب یہ ہوا ہے کہ عوام ورسز ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن امران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے ابھی تک وہ سنسبل پلے کر رہی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی ریڈ لائن عبور نہیں کی وہ ابھی بھی پاک فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حرپت نہیں کرنی جو کہ پی ایم ایل این نے کی پاکستان پیپس پارٹی نے کی مولانا نے کی اچکزئی نے کی کام پرس دماتوں نے کی ایم کی ایم نے کی یہ کام ہم نے نہیں کرنا تو ابھی تک وہ اس ساری سیچویشن کو بچایا ہوا ہے لیکن دوسری جانب جو حرکتیں ہونیں وہ ہوئی ایف آئی ایہ حرکت میں آ گیا پولیس حرکت میں آ گئی نیب حرکت میں آ گئی اور تو اور توہینی رسالت کے مقدمات انہوں نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا یہ ایک نیا فیول پھینکا گیا پاکستان میں بد امنی کا اب صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن ماضی کی اور اس وقت حکمرہ اتحاد وہ اپنے اقتدار کے مجھے لے رہا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ پہلے بھی ملٹر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹیو لے کے پھر رہا تھا اور اب چونکہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ آپس میں ٹکرائیں اسی طریقے سے میڈیا کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو جائے تصادم شروع ہو جائے اور پھر پاکستان کو جو خارجی سطح پر نقصان ہوا سکیپ رائٹر نے کیا کیا سکیپ رائٹر نے یہ کیا کہ رشیہ سے پاکستان کو دور کیا جائے چائنہ سے پاکستان کو دور کیا جائے اور ایک پرائی جنگ میں دوبارہ پاکستان کو دھکیلا جائے جو کرین کی لڑائی میں وہاں پہ بھی پاکستان کو فائدہ ہونا تھا روس کے پاس جانے سے وہاں سے ہمیں سستہ فیول ملنا تھا سستی گندم ملنی تھی 30% ڈسکاؤنٹ مارکٹ آلمی مارکٹ سے آلمی منڈی سے وہ بھی اب ہمارے کیا ہوا جی چائنہ کے ساتھ ہماری بدگمانیاں بڑھنے کا اندیشہ روس کے ساتھ بدگمانیاں بڑھنے کا اندیشہ اپنے دوست ممالے کے ساتھ بدگمانی بڑھنے کا اندیشہ اور جو انکل ہیں اور سامراج ہیں جو عالمی استعمار ہے اور وہ اپنا آرام سے بیٹھا مسکرا رہا ہے اور یہاں پہ خانہ جنگی کی طرف محول کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ سارے کا سارا سکرپ رائٹر نے بہت ہی اچھا ہوا سکرپ رائٹر محفوظ وہ آرام سے بیٹھا ہے وہ مزے لے رہا ہے اور بینیفیشل کون ہے سارے معاملے کے وہ ہیں حکمرہ اتحاد ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنا انتظار انجوائے کر رہے ہیں بلکہ اب وہ بن چکے ہیں لازم ہو ملزوم وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی ہمیں یہ خود ہی بچا لیں گے کیونکہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا ہم آرام سے بیٹھے ہیں کروس فائل سے بچیں یہ آپس میں الجھے رہے ہیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے وہ اپنے جو پریورٹی کے کام ہیں وہ ای سی ال اور نیب اور ایف آئی اے اور انویسٹیگیشن اور مقدمات وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ہے سیچویشن آپ اگر انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں تو بہرحال بڑوں کو چاہیے کہ وہ ری ویزٹ کریں بیٹھیں سوچیں کہ اس سارے معاملے میں اس سارے سکرپٹ کو انفولڈ کریں دیکھیں جناب یہ سارا کوئی سب کو ہی مامو بنا گیا ہے اور پاکستان اس وقت خطرناک دورہے پہ ہے اجازو بیٹھیں نافیز